السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے معافی کا انعام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مروی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے امت کے وہ آدمی اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان میں سے ایک کہے گا الہ العالمین مجھے اس باعث انصاف دلائے رب تعالیٰ دوسرے آدمی سے فرمائے گا کہ اسے اس کا حق دو وہ عرض کرے گا یا الہی میرے نیکیوں میں کچھ باقی نہیں رہا اللہ تعالیٰ انصاف چاہنے والے سے فرمائے گا اب کیا کہتے ہو وہ کہے گا اے اللہ اس کے عویز میرے گناہوں کا بار اس پر کر دے جئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمائے اطہر اشکبار ہو گئے پھر فرمایا بے شک یہ بہت شدید دن ہوگا لوگ اپنے گناہ دوسرے پر ڈالنے کے ہواہشمن ہوں گے اللہ تعالیٰ پہلے شخص سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھو وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا میں نے سونے چاندی کی اونچے اونچے محلات دیکھے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں یہ کون سے نبی صدیق یا شہید کے لئے ہیں اور رب ذلجلال فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا اسے دھونگا وہ کہے گا اے اللہ ان کی قیمت کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس ان کی قیمت ہے اور وہ یہ ہے کہ تُو اپنے اس بائے کو ماف کر دے چنانچہ وہ اسے ماف کر دے گا اور رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے بائے کا ہاتھ پگڑ کر اسے جنت میں داہل کر دے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے نیکی کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مومنوں میں باہم صلح کرائے گا اس ارشاد میں یہ تاقید پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے احلاق بہتر بنائے لوگوں سے نیکی کرے اب اے انسان ذرا گور کر تیرا نام عامال اس دن مظالم سے پاک ہو یا اللہ تجھے اپنے لطف کرم سے بخش دے مجھے یہ سعادت عبدی کا یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے واپس لوڑتے ہوئے تجھے کتنی خوشی اور مسرد ہوگی اس وقت تیرا دل خوشی و شاد مانی سے اڑ رہا ہوگا تیرا چہرہ سفید نورانی ہوگا اور چودوی رات کی چان کی طرح تابہ تو سر اٹھائے ہوئے فخر کے ساتھ لوگوں میں جائے گا تیری پیٹ گناہوں سے حالی ہوگی جنت کی ہو اور رضاِ الٰہی کے ٹنڈک سے تیرا پیشانی چھمک رہی ہوگی ساری مخلوق کی نگاہیں تجھ پر جمع ہوگی وہ تیرے حسن وہ جمال پر رش کریں گے ملائکہ تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے یہ فلا بن فلا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اسے راضی کر دیا اسے سعادتِ عبدی میسر آگئی ہے اور اسے کبھی شکاوت سے ہمکنار نہیں ہونا پڑے گا کیا تو یہ مقام اس مقام سے بلند نہیں سمجھتا جسے تو ریا تسنو منافقت اور زیب و زینت سے لوگوں کی دلوں میں بناتا ہے اگر تو اس بات کو اچھا سمجھتا ہے اور یقیناً وہی مقام آخرت اچھا ہے تو اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی حضور نیتِ صادق کے ساتھ حاضری دے پھر تو یہ بلند مرتبہ حاصل کر لے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیار رکھئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ